جی اسلام علیکم ڈیئر بیورز اور عزیز دیب اکرام امساق اور مردانہ طاقت کے لیے ایک شاہکار نسخہ جو ایم ڈی اکاش دیپ سنگھ نے انڈیا سے بھیجا میرے چینل کے معزز اور محترم ناظرین کے لیے اس میں تین چیزیں ہیں سنکھیا سفید ہے افیم ہے یعنی افیون اور تیسی چیزیں پارا تین چیزیں ہیں سمرفار یعنی سنکھیا افیون اور پارا آپ اس کے ترتیبیں تیاری سن لیں تیلوں چیزیں برابر وزن ہیں سمرفار اور پارا کو پہلے خوب کھل کریں ان کی کجلی بنالیں جب کجلی بن جائے تو پھر اس میں افیم ملا کر پھر اس کو دو ہفتے تک مزید کھل کریں اتنا کھل کریں کہ اس میں چمک ختم ہو جائے اور اس میں پارا بلکل نابود ہو جائے جب یہ صفوف بن جائے تو پھر اس میں پان کا رس ڈال کر پان کا رس کم از کم اس میں ایک پاؤ اس میں ڈال کے تو تقریباً اگر یہ ساری سنکھیا افیم اور پارا یہ ایک ایک طولہ ہوں تو اس میں ایک پاؤ پان کا رس ڈال کے اس کو خوب کھل کرنا ہے چاہیے افتے میں ہو دو افتے میں ہو تو وہ بلکل جو نا خوشک ہو جائے تو یہ اس کا صفوف بنا لیں تو اب آپ نے یہ جو مرکب ہے یہ مرکب اس میں سنکھیا ہے افیم اور پارا ہے یہ مرکب آپ نے لینا ہے بارا گرام اور اس میں باقی چیزیں بھی بارا گرام ڈالنی ہیں باقی چیزیں کون کون سی ہیں ان کے نام میں نے نوٹ کیے ہیں سن لیں اکرکرا دارچینی لونگ پان کی جڑ جلوتری گری بادام خرطین مصفا یہ سب جو ہیں بارا بارا گرام اس میں ڈالنے ہیں اور اس میں ایک چیز ہے زافران یعنی کسر یہ ڈالنا ہے آپ نے چھے گرام تو ان سب کو بھی صفوف کر لیں اس پورٹر کے اندر میں ڈا کے اور اس کے بعد اس میں انتقیباً ایک پاؤ پان کا رس ڈال کے تو اس کو خوب دوبارہ اس کو رگڑائی کریں حتیٰ کہ بلکہ سب چیزیں چکچان ہو جائیں اور جب گولی بنانے کی قابل ہو تو دیسی چنے کے برابر گولیاں بنا لیں تقریباً تین رتی کی گولی بن جائے تو کافی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سے دو گولیاں وقت خاص سے کم اسم ایک سے دو گھنٹا پہلا دینی ہے خالی پیٹی گولی نہیں دینی دودھ کے ساتھ دیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ مستقل استعمال کے لیے بھی آپ ایک گولی صبح شام دیں اور تقریباً ہفتہ دس دن سے زیادہ نہ دیں بس ایک ہفتہ یا دس دن کافی ہے اسی میں انشاءاللہ بندہ جو ہے بلکل محصرے سے جوان ہو جاتا ہے تو یہ نسخہ بھی آپ بنائیں یہ ہر مطلب میں تیار ہونا چاہیے بہت ہی عالی ہے جس کے فائدے آپ کو تبھی ملوم ہوں گے جب آپ اس کو تیار کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ مجھے بھی اور نسخہ بھیجنے والے جناب اکاس دیو سنگھ کو بھی دعائیں دیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ و السلام